السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات آج میں آیا ہوں سلسلے نقشبندیہ مجددیہ مزہریہ کے ایک مشہور بزرگ کے آستانے پر حضرت کا جو نام ہے یہ حضرت مراد اللہ شاہ نقشبندی ہے مولانا مراد اللہ اور یہ مزار مبارک جو ہے یہ لکھنو شہر میں موجود ہے حضرت کے بارے میں مکمل معلومات جو کچھ مجھے فراہم ہے میں آپ کو دیتے ہوئے چلتا ہوں اس جگہ کیسے پہنسن ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت کا سلسلہ کیسا ہے ہر باتیں جو کچھ مجھے پتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں تو آپ ویڈیو جو ہے آخر تک دیکھئے آپ کا جو نام ہے مولانا مراد اللہ ہے اور آپ جو ایک بہت ایک رئیس خاندان سے تھے آپ خود بھی بہت رئیس تھے اور آپ کا جو آبائی جو وطن تھا وہ لکھناؤ کے پاس ایک تھانے سر کر کے ایک جگہ ہے تو وہاں کے آپ رہنے والے تھے تو مرادوں کے دور میں جو ہے وہاں پہ جب جنگ ہوئی تو تھانے سر جو تھا پورا برباد ہو گیا تھا تو اس وقت میں جو ہے آپ کے والد محترم جو ہے لکھناؤ آ کر شفٹ ہو گئے تھے اور آپ کے والد محترم جو تھے یہ حضرت مرزا مزہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے مورید تھے اور انہوں نے آپ کو جو ہے ایک بار حضرت کے پاس بھی لے کر گئے تھے یہ حضرت کی مزہریں پورا نوار ہیں آپ زیارت کر لیجے فاتحہ پڑھ لیجے چھوٹا سا کمرہ ہے چھوٹا سا کمرہ ہے تو حضرت کے والد محترم نے جب حضرت کو مرزا مزہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر گئے تھے تو اس وقت آپ کی عمر جو تھی وہ بہت کم تھی لیکن حضرت جو ہے آپ سے مل کر کافی متاثر ہوئے تھے اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے تب تک حضرت مرزا مزہر جانے جانا ویسال فرما چکے تھے پھر آپ کی تربیت جو ہے مرزا صاحب کے ایک خلیفہ حضرت نعیم اللہ شاہ نقشبندی جن کی مزار مبارک بہرائیچ میں ہیں ان کے پاس ہوئی اور آپ ان کے خلیفہ ہوئے تو یہ حضرت نعیم اللہ شاہ نقشبندی جو تھے یہ حضرت کے پیر صاحب بھی تھے اور یہ حضرت کے دادا بھی تھے حضرت مراد اللہ صاحب کے نانا بھی تھے معاف کیجئے دادا نہیں نانا تھے تو نانا نے جو ہے آپ کو تعلیم دی اور تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں جو ہے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا آپ کے کافی مریدین ہوئے جس میں سے دو مرید آپ کے جو تھے وہ کافی مشہور ہوئے ایک تو تھے شاہ غلام رسول صاحب جن کا مزارے مبارک جو ہے کانپور میں ہے پریٹ گراؤن میں اور دوسرے جو ہے وہ دوسرے جو ہے مولانا ابول حسن نصیر آبادی نصیر آباد کر کے ایک جگہ ہے رائے بریلی ڈسٹک میں تو وہاں پہ نصیر آباد میں آپ کا مزارے مبارک ہے یہ مولانا ابول حسن صاحب جو ہے یہ حضرت نیاز علی شاہ جو ہے اندور والے یہ ان کے پیرو مرشید ہے اس حساب سے مولانا مراد اللہ صاحب جو ہے یہ حضرت نیاز علی شاہ صاحب کے دادا پیر ہوئے اور حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ جو ہے یہ سلسلہ روحانیت کے حساب سے مولانا مراد اللہ صاحب کے چھٹے دادا پیر ہے اور یہ حضرت جو مولانا مراد اللہ صاحب ہے یہ دادا سہلانی عبدالرحمان شاہ سہلانی صاحب جو ہے بولڈانا والے ان کے چھٹے دادا پیرے حضرت کی جو کل عمر ہوئی یہ بیہسی سال کی ہوئی بیہسی سال کے بعد آپ نے پردہ کیا 21 زیقات 1248 ہجری میں آپ جو ایک مکمل شخصیت کے مالک تھے آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ اثر دیا تھا وہ اثر دیا تھا کہ جو مریدین اور جو عقیدت مند آپ کے پاس آتے تھے جو آپ سے مانگتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتا تھا اور یہ حضرت کے خلفہ عقیدت مندوں کی مزار ہے ان کا ایسا اتنی عقیدت تھی ان حضرات کو کہ انہوں نے کہتے کہ آپ جب پردہ فرمائیں گے تو حضرت کے قدموں میں رکھنا تو اس حساب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ ڈھائی تین فٹ نیچے یہ جگہ کھوٹ کر یہاں پہ مزار مبارک بنائی گئی ہے اور ایک مزار پہ حضرت کا نام لکھا ہوا ہے مزار حضرت کریم اللہ شاہ اور یہ جو دوسری مزار ہے یہاں پہ کوئی نام لکھا ہوا نہیں ہے ادھر بھی تین حضرات کی مزارات ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ سچی والے کی بلکل پیچھے ہے یہ جو بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو رویل ہوتل بولتے ہیں اور اس کو جو ہے ویدھائیق نیواز بھی بولتے ہیں اس کے بلکل بغل میں جو ہے سچی والے ہیں اور وہاں پہ جو ایمیلے لوگ آتے ہیں ان کے رکلے کے لئے یہ ویدھائیق نیواز بنا ہوا ہے اس کے بازو سے راستہ آتا ہے اور یہ یہاں سے پھر یہ مزید ہے سامنے سے بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے مزید کے پیچھے کا آہاتے میں یہ مزار مبارک ہے ہمارے دادا پیر حضرت عبدالرحیم شاہ صدیق کی نقشبندی رحمت اللہ علیہ ہر سال دادا سہلانی کی نیاز کیا کرتے تھے جو کہ ان کے پردہ کرنے کے بعد آج بھی آپ کی خانکہ میں منائی جاتی ہے آپ کی خانکہ جو ہے یہ آشٹی کر کے ایک گاؤ ہے تعلق کا اس کا تلے گاؤ ہے ڈسٹک وردہ مہاراست میں آتا ہے تو وہاں پر آپ کا مزار مبارک ہے تو باویس دیکات کو دادا سہلانی کی جب وہ نیاز کیا کرتے تھے تو حضرت مراد اللہ شاہ صاحب کا اس میں جو ہے ایک جھنڈہ نکالا کیا کرتے تھے اور اگلے دن جو کل کی فاتحہ دعا کرتی تھی اس میں جو ہے حضرت مراد اللہ شاہ صاحب کی نام سے فاتحہ کیا کرتے تھے آپ حضرت سے دعا کی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ حضرت تک پہنچائیے جو ہے درگا میں آنے کا راستہ ہے وہ سامنے جو ہے ایک مین روڈ ہے وہاں سے آپ اس گلی سے اندر آئیں گے تو یہ سامنے ایک بڑا ٹاور ہے ہے نا تو یہ ٹاور کے پاس سے ہی یہ ایک گلی اندر جاتی ہے یہ دیکھیں یہ گلی اندر جاتی ہے سیدھا مزاری مبارک کے پاس یہ ایک سامنے شاندار مزید ہے اور اس مزید کے آہاتے میں ہی پیچھے میں حضرت کی مزاری مبارک ہے